تو اللہ جلو مجدہو کو پانا ہے اللہ کا قرب پانا ہے اور ہم سب تو ایک دوسرے کے مددگار اور وسیلے اور صرف ذرائع ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرے میں بھی موتاج ہوں آپ بھی موتاج ہیں اس معاملے میں تو انشاءاللہ جو ہے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں اور جب تک آپ سوچ رہے ہیں شرمائیں نہیں باہر جا کے بتانا منع ہے اب ہمارا یہ ہے کہ جب قیام کا ٹائم ہو سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے کا ٹائم ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ غلط بات ہے باہر جا کر بتانا دوسروں جن کو پتہ ہی نہیں مراقبہ کیا ہوتا ہے مشاہدہ کیا ہوتا ہے روحانیت کیا ہوتی ہے ان کو بتانا منع یہاں بتانا یہاں نہ بتانا منع ہے کیونکہ بھئی جب بندہ ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا دوائی کا کیا اثر ہو رہا ہے یہاں کیا ہے تو پھر تو وہ اکیلہ خود ہی کچھ نہ کچھ فیصلے کرے گا اور خود فیصلہ نہیں کرے گا جب تک کہ شیطان کا فیصلہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ پھر بٹکے اب اس لئے لوگ بٹک جاتے ہیں یا بعد میں پھر سیڑھیوں پر کھڑے ہو جائیں گے حضرت صاحب وہ میں نے یہ پوچھنا تھا میں نے یہ دیکھا یا مجھے یہ خیال آیا تو وہ تو موقع نہیں ہے بتانے کا وہاں تو پھر مخصر سی بات ہو سا یہ موقع ہوتا ہے اس طرح کا جیسے انہوں نے اب مشورہ کیا ہے آپ کو دیا ہے سوال بھی کریں خوش بھی کریں جب تک آپ سوچ رہے ہیں میں کچھ تھوڑا سا سیدنا عبدالعزیز دباہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے آپ کو اللہ پاک نے خاص علم اطاف فرمایا تھا لدنی علم اطاف فرمایا تھا فضل و رحسان اور یہ روحانیت جو آپ حاصل کر رہے ہیں طریقہ یہ آپ ہی کے فیوزات میں سے چھوٹا سا ایک فیض ہے کہ جو بندہ صدیوں بعد بھی ٹوٹے پوٹے انداز میں ہم پیش کر رہے ہیں اور آپ کا کر رہے ہیں تو آپ ایک دو دن میں بندہ کہاں تو خود سوچیں پہ اس ہستی کے پاس خود ان کی روحانیت اور تقوی وہ کس قدر قوی ہوگا ہم تو اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتے قراب بھی نہیں سکتے جس طرح وہ بہرہ قربانی کے بارے میں سنے اس کے بارے میں بھی آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ان کا معلومات کیسی ہیں وہ قربانی کو کیا سمجھتے ہیں قربانی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قربانی جیسے اللہ جل مجدہو نے فرمایا کہ یہ جانور کے بات نہیں ہے گوشت کی بات نہیں ہے خون کی بات نہیں ہے بکرے کی بات نہیں ہے گائے کی بات نہیں ہے کہ سب سے بڑی گلتی ہم جو کرتے ہیں وہ ہم اس پر جب توجہ کر بکرے کی قربانی ہے گائے کی قربانی ہے ان کی ہے ہی نہیں اللہ پر فرما ہے خون اور گوشت کی بات ہی نہیں اور ہم اسی پہ فوکس ساری لوگوں کا اس پہ لے آو جی بکریاں لے آو جی گائے کوئن سی گائے کون سا بچڑا زبا کرنا فرماتے ہیں اس کی بات ہی نہیں ہے قربانی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی گوشت کی یا اس طرح نہیں قربانی اصل تھی جان کی قربانی کہ جانور تو علامتی طور پر آیا اللہ پاپ نے بیٹھ جا تو اصل تو حضرت اسماعیل کی جان کی قربانی تھی تو اس کو اللہ پا نے کہا چلو میں فضل کے طور پر وہ میں نے قربول کر لی اس کے بدلے یہ ہے اب ہم اس کی نقل کر رہے ہیں کہ یا اللہ حق تو یہ ہے دل بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم خود قربان ہوں تھی تیری ذات پر جان تو نے دی ہوئی ہے ہم قربان کر دیں لیکن اب تو نے ہی حکم دیا ہے کہ ہم پر ابھی تو نے فضل کیا جس طرح حضرت اسماعیل پر فضل کیا کہ چلو تم نہ دو ابھی ابھی تم جان نہ دو تم چلو کوئی جانور منتخب کار لو اب جو ہے ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو فوکس ہمارا ہوتا ہے جب شروعات ہی غلط ہو گئی تو آگے نتیجہ کیا نکلنے ہیں جب توجہ اس پہ مرکوز ہے کہ بکرے کی قربانی ہے ہونی توجہ چاہیے وہ میری قربانی ہے قربانی میں نے دینی سب میں نے قربان ہونا ہے تو پھر وہ کیسے قربانی صحیح ہوگی دوسری بات جو ہے وہ اپنے جو ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ پاک نے قربانی کے لیے کہ زمین پر تھوڑے بکرے تھے زمین پر تھوڑے بچڑے تھے زمین پر تھوڑے جو ہے یعنی مختلف جانور تھے اونٹ تھوڑے تھے وہاں تو زمین سے اللہ پاک کوئی اونٹ کوئی بکرا کوئی بچڑا بیج دیتا کہ یہ جاؤ میرے پیغمبر کے پاس لیکن زمین سے نہیں بیجا اسمان سے کیوں بیجا جنتوں سے کیوں بیجا وجہ یہ تھی کہ بھئی اللہ پاک سکھا رہا تھا کہ ہمیں بھی کہ قربان جب جان کرنی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ جان کے بدلے جو میں نے کہا ہے کہ جانور قربان کر لو وہ گھٹیا نہ لے کے آنے اس لیے ساری فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ بھئی وہ اندہ نہ ہو وہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو لیکن اصل بات وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اب تلاش کر رہا تو اللہ پاک فرماتا ہے قربانی کی بات نہیں گوشت کی بات نہیں بکرے کی بات نہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ میں دیکھتا ہوں کہ جب تم یہ سوچتے ہو میں نے قربانی دینی ہے کیا یہ تو نہیں تمہارے دل میں آتا کہ میں سستی قربانی ڈھونوں جب بندہ منڈی میں جا کے یہ کہتا ہے یار کوئی یا کسی ہوں کہتا ہے بتانا قربانی دینی ہے کچھ جانور کچھ سستہ کہاں سے تو اللہ پاک فرماتا ہے بات ختم ہو گئی ختم ہو گئی قربانی ختم ہو گیا سب کچھ فرماتا ہے میں تو دیکھنا تھا تم نے میری قدر کیا پائی ہے بس اتنی تھی قدر تم نے ڈال دی قیمت تم نے ڈال دی اب جو مردی کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے وہ تقوی مجھ تک پہنچنا تھا تمہارا کے تقوی کا معنی ہے کہ اللہ کو کیا بندے نے قیمت ڈالی ہے اللہ کے حکم کو یا اللہ کی ذات کی کیا قیمت تو ہے ہی نہیں لیکن اس کے حکم یا اس نے اگر فضل کیا ہے کہ جانور کر لو تو اللہ پا نے خود سکھایا کہ تم نے دیکھا نہیں میں نے جنت سے بیجا ہے اور تم زمینیوں میں سے بھی مریل قسم کے سستے قسم کے تو لے جاؤ تم جانو اور تمہارے جانور جانے بات اللہ پا نے گوشت خون ویسے بھی مجھ تک پہنچنا ہی نہیں تھا وہ بھی تمہارے پیٹو کے اندر ہی جانا تھا مجھ تک تو یہ پہنچنا تھا کہ میری قدر تم نے اور حکم کی کیا پائی وہ پتا چل گیا تو اس لیے نبی علیہ السلام نے تری سٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے زبا کیے ویسے تو سو پورے قربان لیکن تری سٹھ جو ہے ہر اپنے ایک سال عمر کا آپ نے جو ہے وہ فرمان کیا اور آپ کا علم دیکھیں آپ کا علم غیب دیکھیں کہ آپ کو پہلے پر میری عمر جو ہے یہ ہے تری سٹھ برس میں دنیا میں رہنا ہے تری سٹھ اونٹ کی ابھی وہ تری سٹھ پورے نہیں ہوئے ابھی تو وہ پتا ہی نہیں تھا آپ نے پردہ فرمانا ہے یا نہیں پناہ لیکن جو حج تھا آخری اس میں آپ نے تری سٹھ جو ہے سال یعنی تری سٹھ اونٹ جو ہے دبا کیے اور اونٹ کے قربانی یہ سب سے اعلی قسم کی قربانی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ پر کوئی علم تھا کہ میرا نبی میرا محبوب گھر میں تو فاقہ ہے پیٹ پہ تو پتھر بندے ہوتے ہیں کئی دفعہ اور گھر میں چولا بھی نہیں جال رہا ہوتا لیکن جب قربانی دینے پہ آیا ہے میری راہ میں میں نے کہا ہے قربانی دینی ہے تو ایک نہیں ایک تو اللہ چنی اور دوسرا جو ہے ایک نہیں ستر جو ہے وہ چنی کہ اللہ پر نے کہا ہے جب آنٹ ہو بھئی جاند تو یعنی جتنی بندے کی سلائی تو یہ سیدہ عبدالعزیز دباہ نے فرمایا بات قربانی کی نہیں ہے گوشت کی نہیں ہے بچے گانا باتیں نہ کرو نہ ہی شیطان کے مدبہ کے طرف جو ہے لگو کہ جس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کوشش کر رہا تھا تمہارے اس پاس بھی اس طرح وہ آ کے کہے کہ یہ کرنا بات یہ ہے وہ پھر فرمایا کہ قربانی کی بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب لے آتے ہو تو اس کو حکم ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی طرف کرو اور زبا کرو فرمایا یہ اس طرف اشارہ ہے اصل میں جانور کی بات نہیں ہے وہ تم ہو وہ تم ہو اور تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اب اپنا رخ زندگی کا مقصد تو خدا کو بنا لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو اب تو چھوڑ دو ادھر ادھر بٹکنا بہت بھاگ لیا اور توں کے پیچھے اور مال کے پیچھے اور ادھر ادھر کیا ملا تمہیں آج تو وہ دس سال بھاگتے رہو گے تو کیا کچھ ملے گا تو اب جو ہے بہت اب جانور جس کا رخ جس ہے بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی رخ اب مقصود منزل اپنی اللہ کو بنا لو وہ دل سے اللہ دیکھے دل میں اور تمہیں نیت خالص کر لو نیت خالص کرو کہتے ہیں نیت کیسے خالص ہو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ ہستیاں تعلیم دیتی تھی دیکھیں ان کے الفاظ دیکھیں ان کا علم دیکھ فرمایا نیت تب خالص ہوتی ہے کہ نیت میں صرف اللہ نظر آئی جب جب آپ نے نیت کو آئینے کو دیکھے تو صرف اللہ اگر نظر آ رہا ہے تو نیت خالص ہے تو آپ یہ آپ نہیں دیکھ لیں آپ کی نیت کے آئینے میں کیا نظر آ رہا ہے ہمارے میں کئی چیزیں بیش میں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے وہ چیزیں وہ تو اللہ پاک فرماتا ہے مچھر کے پر کے برابر بنی جس کے لئے تم اپنی عبادتیں خراب کر رہے ہو اور میرے سے تعلق خراب کر رہے ہو اور آپ نے وہ تو دنیا معافیہ مطبق یہ چیزیں نہیں پھر فرمایا کہ اس کے بعد بڑی بات جو ہے کہ روخ جب صحیح کرنا ہے تو چلنا کس طرح ہے اللہ کی راہ میں تذکیہ تمہارا کیسے ہوگا بسم اللہ اللہ کے ذکر سے تو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد کی چھوری اللہ کی یاد کی چھوری سے کیونکہ جب گردن میں چلائی جاتی ہے چھوری تو وہ پھر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑا جاتا ہے تو اصل حلال جانور تو اس سے اللہ کے نام سے ہوتا ہے تو بندے کا جو نفس ہے وہ اصل میں جو مرتا ہے یعنی مرنے سے مراد یہ کہ مارا تو تبدیل ہو کے مطمئنہ عابدہ راضیہ بن جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر جب اللہ پھر فرمایا کہ جانور کی پانچ چیزیں ہیں اس کے اندر جسم ہے اس کا دماغ ہے اس کا دل ہے اس کا نفس ہے اس کی روح ہے جانور کی اندر کتنی چیزیں ہیں پانچ فرمایا وہ تمہیں تمہاری نمائندگی کر رہا ہے اس کا جسم تمہاری نمائندگی کر رہا ہے کہ یا اللہ کہ آج کے بعد جس طرح یہ زبان ہے جانور کی یہ میری زبان ہے آنکھیں اس کی میری آنکھیں ہیں جو تیری نافرمانی میں چلتی تھی زبان آج کے بعد وہ زبا ہو گئی ختم ہو گئی جو تیری نافرمانی میں آنکھیں اٹھتی تھی وہ بھی آج ختم ہو گئی وہ آج میں نے کاٹ دیا نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری وہ ہاتھ کاٹ دیئے وہ ٹنگیں کاٹ دیں وہ پیٹ ختم کر دیا وہ سارا قربان ہو گیا سید عبداللی زبان نے فرمایا یہ ہے قربانی اس کی قربانی کا کہا جا رہا ہے جانور کی بات نہیں ہماری مرد ہماری ہم کہا کچھ جاتا ہے کرتے کچھ ہیں سمجھتے کچھ ہیں اللہ پا نے بالکل مختصر الفاظ میں فرمایا صاف فرما دیا کبھی بھی یہ نہ سوچنا نہ مجھ تک پہنچتی ہے نہ یہ گوشت خون جانور میں ہوتا ہے گوشت خون کس میں ہوتا ہے وہ جانور میں ہوتا ہے اللہ پا فرمایا تقوی کس میں ہوتا ہے وہ انسان میں ہوتا ہے فرمایا جو تمہارے اندر کی چیز ہے وہ مجھ تک پہنچ نہیں ہے اس کا کچھ نہیں ہے یہ تو ایک علامتی بات اسی طرح فرمایا کہ اس کے اندر دماغ ہے دماغ بھیجا وہ تو مزے سے لوگ کھا جاتے ہیں لیکن جو میسیج ہے اس میں کہ اب وہ جو دماغ جو شیطانی خیال کے پیچھے چلتا پلاننگ کرتا برائی کی باتیں سوچتا اور مقاعد اور فریب سوچتا آ یا اللہ وہ دماغ میں نے کٹ ڈالا ہے اب وہ دماغ میرا نہیں رہا اب مت میں نے وہ شیطان کے پیچھے شیطانی دماغ نہیں حضوران عدی نے فرمایا آٹھ قسم کے دماغ ہیں ایک شیطانی دماغ ہے ایک ولیوں کا دماغ ہے ایک مومنین کا ہے ایک ملائکہ کا ہے ایک انبیاء کا ہے مطلب ہے یہ بھی دماغ ایک جانوروں کا ہے ایک فرشتوں کا ہے ملکی تو سوچنا چاہئے بھی میرے اوپر کون سا لگا ہوا ہے میرے اوپر کون سا دماغ لگا ہوا ہے تو وہ بارہ جو بھی ہے وہ شیطانی وہ تو ختم اسی طرح فرمایا کہ تیسری چیز جانور میں دل ہے دل بھی بندے نے ہے تو جانور لیکن وہ میرا دل ہے اور دل میں جو بری صفات تھی اللہ وہ بھی ختم ہو گئے آج کے بعد حسد بغض وغیرہ چیزیں یہ ختم اسی طرح جو ہے نفس ہے اس میں جانور میں کھانا پینا شہوت وہ بھی اللہ ختم نفس مطمئنہ باقی اور روح کہاں چلی گی اللہ کے اس طرح بندہ بھی کہے کہ یا اللہ میں تیری طرف روح کر کے اب میرا سفر تیری طرف ہے یہ اتنی زندگی رہ گئی یہ فرمایا سیدنا عبدالی جبانو پھر فرمایا کہ اس کے آگے کیا جب جانور کو کٹا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے بھئی ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دو ایک حصہ رشتہ داروں کو دو ایک حصہ فرمایا اس میں سبق ہے قربانی کا میسج ہے اللہ پاک سکھا رہا ہے کہ شفقت علی الخلق کے مخلوق پر خدمت کرنی چاہیے کہ قربانی یہ ہے کہ اپنی چیز خود بھی اپنا حق بھی پورا کرو تیسرا حصہ ہے اگر بیوی بچے ہیں لیکن فرمایا کہ سکھا دیا کہ تیسرا حصہ اللہ کی راہ اس لئے کئی بزرگ مارے بھی فرماتے ہیں سیدنا عبدالعزیز دباغ جیسی ہستیاں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنے تو وہ فرماتے ہیں کہ آمدن بچت کا جو ہے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو بھر جیتنا بھی ہے زکاة وہ ڈھائی پرسینٹ ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ تو فرض ہے لیکن یہ جو تہائی کا قربانی کا تصور دیا گیا تو ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ دوسروں سے بھی زیادہ برکتیں ہیں ان کی زندگیوں میں بھی ان کے معلومے بھی اور جو تنگ کر کر کے گھٹ گھٹ کے بینکوں میں گھروں میں کسی نے میٹرسوں کے نیچے کسی نے چار پائیوں کے کسی نے لیٹرینوں میں دبائیوں ہی چیزیں وہ وہی مطلب خود بھی مطلب جانے چیزیں مال اللہ پر فرماتا ہے انفک انفک خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا یہ حدیث قدسی ہے فرمایا کہ خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا ہم درتے کرتے نہیں بھئی آئے گا کہاں سے پہلے کہاں سے آیا تھا جو ابھی ہے آپ کے پاس تو دیکھے کہ صحیح بند اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے تو دیکھے پھر اللہ پر فرماتا ہے میں بھی خرچ کروں گا تو وہ جو قربانی کا گوش تقسیم کرنے میں کیا سبق ہے مخلوق پر شفقت کہ جسم دل دماغ نفس کو وہ تو تذکیہ ہے اور باقی جو ہے مخلوق پر جو ہے وہ یعنی یعنی اسحار کرنا کیونکہ وہ جانور نہیں وہ آپ کے نمائند تو جس طرح اس کا گوشت کاٹ کے مخلوق میں تقسیم ہے تو بندہ فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو اپنی زندگی گال رہے ہیں یا وہ لگا رہے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کے لیے ان کی دنیا آخرت وہ ہے ولایت وہ ہے چیز اس لیے ہمارے اتنی تنگی بخل سیدہ عبداللی زباغ ان کے اباؤ جداد میں سے امام علی رضا اور دوسری ہستیوں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی انہوں نے یہی تعلیم دی یہی سکھایا فرمایا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دو چیزیں بتا رہا ہوں فرمایا کہ روزانہ جو نیکیاں تماتے ہو وہ ساری کی ساری امتیں محمدیہ میں اور پشلی امتوں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا یہی ہمارا طریقہ ہے ہم نے کبھی ایک نیکیا اپنے پاس نہیں رکھی ہمارے حد ایک پڑھ لیا کوئی شروع پارا وہ میں نے نہیں کسی کو دینا میں نے یہ کر دیا اچھا میں نے اپنے لئے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے مال کے ساتھ بھی یہی طریقہ اور نیکی کے ساتھ بھی یہی طریقہ کہ بھئی یعنی بخل فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو نیکیاں صبح سے شام تک آئیں شام کو ہم دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ جو اگر کوئی ہماری نیکی مقبول ہے تیری بارگاہ میں ہے تو نہیں تو وہ ساری امت محمدیہ اور امت مسلمہ پچھلی امتوں آدم علیہ السلام تک ملائکہ تک انبیاء صدقین شہادات صالحین گناہ گاران لوگ مومن مسلمان مرد و عورت جن و انس سب پر جو ہے تقسیم یہ ہوتی ہے دوستی اللہ کی اللہ کے اس لئے پھر سیدنا دوستی ہے نا اللہ سے پوچھا کہ سیدنا ابن و قادر جلانی سے اگر آپ نے چالیس سال کی عبادت ساری اللہ تقسیم کر دی ہے اپنے لئے نہیں رکھی تو آپ کا کیا بنے گا تو آپ کے لئے پھر کیا نیکی قیامت کے دن کیا نیکیاں نہیں ہوں گی آپ کے پاس تو کیا ہوگا فرمایا میری فکر نہ کرو میرے لئے اللہ ہی کافی ہے حسوی اللہ لا الہ الاہ علیہ ہی توقع فرمایا میرا بروسہ نیکی پر نہیں اس ذات پر ہے وہ جو نیکیاں دے رہا ہے وہ میں نے تو تقسیم کر دی اس لئے فرمایا ایک تو نیکیاں تقسیم کیا کرو یہ قربانی کے گوشت کا یہ سبق ہے نیکیاں بھی تقسیم کرو گوشت جی طرح تقسیم دوسرا معافیاں تقسیم کیا کرو روزانہ کہ صبح سے شام تک جن لوگوں سے کوئی کمی کوئی کتہی اللہ کی مخلوق ہے کبھی بھلا کرتے ہیں کبھی برا کرتے ہیں کبھی کوئی اچھا کر لیا کبھی غلطی ہو گئی کبھی بھول گئے کبھی غلطی کر لی تو اللہ فرمایا کہ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ایسے امور میں جو ہے مکھینچہ تانی نہ کرنا بلکہ معاف کر کے سونا معافیاں تقسیم کرنا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے جو ہے وہ یعنی معاف کر دیا اس طرح تو یہ قربانی کا پیغام ہے میسج ہے جو سیدنا عبدالعزیز دبار احمد اللہ علیہ دیکھیں نا ان لوگوں کو اب میں نہیں بیان کر آپ سمجھیں میری بڑی اقل ہے نہیں میرے جو کچھ پتہ نہیں یہ وہ بیان فرما رہے ہیں لیکن میں تو خود حیران ہوتا ہوں ان کی تعلیمات پر ان کی سمجھ پر کہ وہی آیتیں وہی حدیثیں وہ ہم پڑھتے ہیں احمد کچھ سمجھ نہیں آتی اس طرح کی وہ انہی باتوں میں سے انہی تعلیمات میں سے ایسے ایسے فائدہ من اور انمول موتی وہ بیان کرتے ہیں اور سبق جن میں ہوتا ہے اور بندے کے لیے بہت عبرت ہوتی ہے ہر چلے میں نے دیکھیں آپ دس پندرہ میرے آپ نے سوچ لیا کیا پوچھنا ہے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر کھانا کھائیں باری 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 جس کو یہ اجازہ ہے جی جن کو دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی جی شاہ صاحب فرمائے ماشاءاللہ وعالیکم السلام رحمت اللہ حضر صاحب توارے نار سے جا کے آج کی تائیر مکمل ہے ایتو لے کے توڑ ایسی مکمل میں توڑنا جی جی تائی تو ہر چی رکھے اپنے جی تی نار توڑے نار پچھے پچھے جا کے آج کر دے رہے ہیں ایسی مکمل کیتا ہے جی ایتو محجد نبوی جی کہے ہیں جی سیدنا عمد دباق صاحب جی تسی بھی نارو اسی پچھے پچھے جا رہے ہیں محجد نبوی پچھے سامنے نظر آیا کہ روشنی ہے سارے اولیاء کرام سارے بیٹھے نوتا دادا صاحب بھی نے زین چی رکھے کہ انا دنال جا کے سی آج کرنے اپنے جی اس وقت گئے ہیں سے جی تواف بھی کیتا ہے پھر میں منا بچ بھی گئے ہیں مدلفہ بھی گئے ہیں اگے جا کے مدانے عرفات میں توانا سوال کرنا جی ایتھے دسو حضر صاحب کی وجہ ہے تھے کیوں لوگ کی دعا مانگ دینے آگے تسی جواب نہیں مندیندے میں پھر میں دعا مانگنا جی روشنی سامنے ہوں دی جی تسی حضر آدم علیہ السلام تشریف لیا ہے پھر توانا پوچھنا میں توسی پھر جواب نہیں دیتا اس وقت میں جواب پوچھنا چاہنا کہ کی وجہ سے کیوں دعا قبول ہوئی کیس طرح ہوئی یہ ماشاءاللہ باقی چیزیں نہیں توسی زیارت کی تھی اچھا چلو اللہ پاک مبارک کرے دیکھو شاہ صاحب پہلی دفعہ تشریف لیا انہیں زیادہ کوئی مطلب یعنی اس طرح انہیں پہلے سیکھیا بھی نہیں انہیں تھی آخرت اللہ پاک نے اپنا انہیں ماشاءاللہ اپنے مزرگانی برکت سادات ویسے ہی ماشاءاللہ انہیں تے ویسے ہی بڑی برکت و نور و بڑی اللہ پاک فضل ہن دیتے وہ سوال آپ کا جو عرفات کے میدان میں جو دعائیں لوگ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں نے کل بھی صبح بیان کیا کہ عرفات جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اور ہماری کہانی نے ختم ہونے اس لئے وہاں سب روتے ہیں جا کے کہ بندے کو پتا ہے بھئی میری سادی کہانی ایتھوی شروع ہی تے ایتھے ختم ہونے اس واسے وہ بڑی خطرناک بھی ہے برکتالی بھی جگہ ہے ساری کس طرح کہ جدو اللہ نے سرنا پہلا پیدا کی تا روحان دی دنیا پوچھا میں تو ربما کے نسیہ کہ ہاں اللہ نے میں یاد رکھے دنیا جا کے پھولی ہونا وہ کتھے وعدہ لیا وہ اتھے عرفات دے میدان میں ایک گل اتھے روحان اکٹھا کر کے اللہ پانے لیا ہون دوبارہ جدو اسی فوتو کے مر کے اٹھنے کے احمد علی دن برزختو بعد تے دوبارہ کیامدہ میدان ہوئی اس جگہ ہوئی ادا حصہ ہونا ہے اس سے جگہ تے پھر پوچھ ہونی ہے اس سے پہلے وعدے دی کہ ہاں دسو ہاں جی اے تھے ہی توڑکو وعدہ لیا گیا یا اس زمین تے ہون دسو کہ تسی رب نو مقصد بنا کے زندگی گزاریے کہ مال نو کہ پیسے نو دولت نو عورت نو شہوتہ نو آرام نو کس نو مقصد توڑکی آخر کس طرح زندگی گزاریے تسی کس چیز نو مقصد زندگی تسی بنایا ہے او سوال اتھے ہونے دوسرا اس وقت اتھے دعا کری دوسرا ہے کہ آدم علیہ اسلام نے اتھے دعا کی تھی ایک روایت مطابق سیدہ ساڑی امہ جان سیدہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اور ساڑے دادہ جان بشارتان سنائیاں انہا دی توبہ قبول ہوئی اسی بھی انہا دے گناہ نہیں کیتا لیکن وہ صرف اپنے آپ انہوں آجزی انکساری سمجھ دی وی میکل ہوگے لیکن حالانکہ گناہ نہیں بھی کیتا لیکن ساڑے وستے سبق مان گیا کہ بھئی ساڑے اکل دے بہت گناہ ہوندے اسی بھی اس جگہ تکیتے ساڑے گناہ ہوندیاں بہت ساریاں ٹیرہ ٹیرہ اس واسطے اتھے دعا کر دی تو اتھے کشف جڑا ہو رہا اتھا نہیں جواب دیتا کہ اتھے کام کرنا لے انہوں دے یہ کوئی دیکھ رہے کرنا یہ کوئی ہستیاں کر رہی انہوں نہیں پوچھنا اسی اسی انہوں پیچھے بس چاپ اسی جب مان لیا کہ کون نے پھر اسی نہیں پوچھ دے انہوں مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر کسی نے پوچھا کہ اے جو دو فرض پڑی دینے سفر وی جہاں جہاں تسی تھے ان تین دن تسی دو فرض پڑھنے اگر کلے نماز پڑھو دی انہوں چار پڑھنے سفر دو پڑھنے اے دی کے بجائے انہوں نے فرمایا لے ایک بندہ غار حیرات ایک ہستی تھلے تشریف لے آئی انہوں نے کیا کہ میں اللہ دا نبیت اللہ دا رسول میں مل لیا جدو میں اے مل لیا کہ اللہ دے رسول نے تو ادھے تو بعد اسی کدھے نہ سوچے ہے نہ پوچے کہ انہوں نے یہ کو کیتے کیوں کیتے او جانن تی رب تعال جانے راب دے رسول نے کہنی تی جدو وہ مل لیا انہ دو کیوں نے دس پڑھا اسی دس پڑھا دے ایک پڑھا اسی ایک پڑھا دے ساڑھ دنہ کے غرض ایک دو پانچ دس پنج نماز پانچ پانچ پڑھ رہے ہیں اس فستے جس بندے تا نبی اللہ سلام تلق محبت نسبت جوڑ جائے نا او دے پھر اے چیزیں ختم ہو جانی آنے اینج کیوں ہے اونج کیوں ہے فلاں تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا دیکھو اسی تو جدو اڈی وڈی گل مالی کے اللہ دے رسول نے اے تے چھوٹیاں چیزیں اے اسی نہیں پوچھ دے اگر انہ کر لے ساڑھے تھوڑے جی تھلے ہوگے اپنا ساروں بار کھا لیا تھوڑی دیر باس دیتے پھر اٹھے دیکھا جب نال آئے سنگی کیوں پوچھا کہ اے تسی جی تھلے ہوئے 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 بیمار تے نہیں کوئی درد تے نہیں آپ نے فرمایا اے جسم دا درد نہیں دل دا درد اے درد دل ہے جس وجہ نال ہوئے ہوئے کہ اوکی کہنے جی جی آپ علیہ 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 عمرہ کی تے حج کی تے اُس زمانے ایتھے ایک درخت آیا اُس زمانے جی درخت آیا تے حضور علیہ علیہ سلام دی سواری اُس درخت گزری تے آپ نے اپنا سر جکایا تے لے اور آپ گزر گئے تُو درخت تے کونی لیکن اُس ہستی دیا یاد ہیں میں اُنہ دی یاد نو اور اُنہ دی سنت نو اور اُنہ دی طریقے نو اور تے اُنہ فرمایا کہ جسم اچھ درد نہیں دل اچھ درد یعنی محبت بہت مطلب ہے کہ ایک وڈی گال ہوئی بات تا تے اُنہ نے سخائیا ہی سخائیا اُنہ تے صرف جڑے آپ ویسے مطلب ہے کہ اُنہ ساڑھے اکل آلا بندہ ہوئے تو دی تے نہیں گال کر رہا میں اپنے جہاں بے اکران دی او پوش درخت بھی کونی اُنہ دی محبت ضرور کہن دی کہ اس طرح کرو عشق نہ ہوئے او نہیں کہن دا او پھر چل دا طریقے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جنہ کہن دو نور آلے ہستی زن نور این کیوں کہن دو نور آلے ہستی دو بیٹیاں نبی اسلام دی لقب دی صحابہ بھی اس لقب نہ جان دے جنہ بیٹیاں نور کیا گیا ہستی خود صاحب لگا وہ کون نے وضو کر چہرہ مبارک پھیریا مسکران لاؤ چہرے مسکران خوش بیٹھے نال اُنہ نے پوچھا کہ حضرت کئے دین میں چیز آگئی ہے یا کو دیکھ بڑے خوش ہو گئے بڑے مسکران خیال آگیا فرمایا ہاں چیز کوئی نہیں نظر آئی خیال آیا بڑا بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی اوچھا خیال اس وجہ نال ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اتھے وضو فرمایا کہ کوئی واقعہ تھے پیش آیا تھے آپ مسکران پہ اس واقعہ نو دیکھ کے وہ ناؤ واقعہ تنہ نبی علیہ السلام نے لیکن انہ دی یاد میرے دل بسری ہے اور انہ دی ادا جڑی ہے اسی جڑی ہے وہ زندہ رکھانے اسی اس طرح وہ زندہ نے انہ دیا دعوان انہ دیا سنتان اے نبی علیہ السلام نے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میری جڑی میں پردہ فرما لیکن میری ساری زندگی میرے اہل بیت اور صحابہ انہ سارے نے زندہ رکھی ہے اور انہ دے لیے قیامت تک اس نے زندہ رہن ہے ایک ایک ادا ایک ایک چھوٹی چھوٹی ادا لیکن مبارک ہوئے تو ماشاءاللہ تسی ایسی جگہ دی دیکھو نا کتنا بڑا بہت سارے تسی پوچھ لو بندے لکھان دے صاحب نا حاج کرن جان دے نہیں ایت او دن بھی اللہ حاج ہے انشاءاللہ اے حاج اصل اے ہی ہے باقی تفہ دیکھو نا اللہ پا نے فرض ہی نہیں کی تی مجھ ایش نہیں تی نا جاؤ ایک ایس دے بار ضرور فرمایا کہ میرے نہ تلق ضرور پیدا کرو عبادت توڑے فرض ہے میری فرض ہے اللہ پا قبول فرمائے جواب بھی سمجھ آگئے کیوں دواما کری دیا نے اور اے بھی سمجھ آگئے کہ انہ ہستیاں دے صرف محبت اور اتباع کرنی سوال نہیں اٹھنا چاہیدہ انہ دو دکاتا دیکھو نا فرض دیا آخری ان دیا نے انہ مجھ کچھ بھی نہیں پڑھ دے صورت فاتح تو بعد پہلی دعا پڑھنے کیوں اسے طریقے نے سکھایا یہ حقیقت ہے کہ پہلا نماز دو دو فرض فرض ہو یہی نماز پہلا دو 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 دے دو فجر دے دو اثر دے اور اسے طرح مغرب اشادے بھی دو اور مغرب دے بھی دو 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 فرض ہوئی نماز اول جڑی پہلا فرض ہوئی ہے دو دو فرض ہوئی ہیں پھر او دے تو بعد جڑیانے دو اور ودای گیا زور دیا دو ودای گیا اثر دیا دو ودای گیا مغرب دی کیونکہ اصل دو فرض ہوئی پہلے جڑی ہوئے اور اے دو انہیں نمائندگی کر رہی ہیں اول جڑی نے مغرب او چیز آئی اس طرح حکمت ہوں دیا لیکن ساڑھے باست اہی کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمل کیتا ہے آپ نے چیز چیز حضرت عمر رضی اللہ تو دیکھو نا حج کیتا ہے عروانی تو زیارت کیتا آپ بھی گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے حجر اسود سامنے پہنچے انہوں خطاب کیتا انہوں فرمان نے حجر اسود اسی اشرف المخلوق پیارے نبید سیشی صحابی تو ایک پتھر دل نے کردہ کہ پتھر رگے چکیے پتھر چمیے اگر میں نہ دیکھتا کہ میرے محبوب نے چمیے یا تو انہوں چمیے اس واسطے چم رہے کہ انہوں دیکھے یہ نسبتان چیزیں مطلب ہے پیار جدو ہوئے محبت ہوئے چیزیں آجان جی حضرت نماز پیچھے چار پڑھ رہے مسافر ہیں کئی رمای اکرام کہیں دینے جو فرد رب نے معاف تاب دینے باقی نماز پڑھ سنتا یا واجب جلے فرد رب نے معاف کی تے ایک نفل نفل جڑے ایک کسے ٹیم بھی پبندی نہیں سوائے مکرو ٹیم آتے بارہ مینے چوی سوائے مکرو ٹیم جیسے سورج اثر تو بعد یا فجر تو یا جیسے سورج مطلب غروب ہو نفل منع نہیں مرضی پڑھے نہ پڑھے سمجھ آرہی اے سفر ہزردہ ایک کی قانون ہے نفلاندہ سنتاندہ اے نفلاندہ ہون سفر وچ اللہ پاک نے فرض تجڑے نے وہ بندیاں دی سولت وستے معاف کر دیتے کیونکہ اصل نماز جس طرح میں تنہوں دستے ہے وہ پہلنا دورکات ہی آئی وہ دورکات قائم رکھی ہے وہ جنہی بادش کی تے وہ معاف کر دیتی دوجی بندیاں دی سواب دیتے چھڑے بھئی تسی پڑھنا چاہو تے پڑھو نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں یہ نبی علیہ السلام دا بھی طریقہ ہے کہ آپ نے قدے پڑھے نے اور قدے کوئی نہیں قدے تے آپ نے تحجد بھی پڑھی سفر بھی اور قدے سنتان بھی نہیں اس کیونکہ وہ یہ سنتان جنہی نویسی کہنے ہیں اصل وچ وہ نفل نے جنہی نویسی سنتان کہنے ہیں وہ نفل نے وہ حضور علیہ السلام نے جسے لئے انہوں نے نفل ہی پڑھے ہیں انہوں نے نفل ہی کر کے پڑھے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے عمل کیتا ہوتے تھے وہ سنت بانگی اس پاس تے انہوں نے سنت کہنے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی کیونکہ آپ علیہ السلام نے بہت تاقید کیتی ہے فجر دیاں سنتان دی تے او سفر وچ بھی بندہ کوشش کریں پڑھن دی باقی ہوتی مرضی ہے ٹائم ہے پڑھ لے نہ پڑھ لے کوئی گناہ نہیں او دیتے ایسے اجازت تجیتے شریعت ماشاءاللہ اللہ کا قبول فرمائے اللہ کبر میں جب نماز پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے نور آپ میں منتقل ہو رہا ہے اور آپ سے میرے دل میں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہاتھ موڑا ہے اور میرے سینے پہ رکھا ہے اور اس کے بعد جو بتائے گئے ہیں پوائنٹ ادھر سفیاد پلر کا ہے جی نیچے لیوکر اس طرح وہ نور ان کو صاف کرتا ہوا پہلے اندر گیا ہے اور اسی طرح ہی پھر صاف کرتا ہوا باہر چلا گیا ہے اچھا بس دیکھیں آپ تو آئے اس مقصد کے لئے ہیں کہ روحانیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے تو نماز میں بندے کی روح بھی توجہ کر رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھ لیں آپ کو فیض ملا اب آپ کے جو وہ لطائف ہیں وہ جاری ہو جائیں گے جاری سے مراد یہ ہے کہ وہ روشن ہو جائیں گے جب وہ روشن ہو گئے تو وہ سفر بندہ اگلا آسان ہو جاتا ہے بیٹا فرما رہا ہے کہ پہلے نور جب اندر گیا ہے تو وہ سفید تھا باہر گیا ہے تو وہ اپنا سیاہ تھا وہ اسی طرح ہوتا ہے یہ جو ابھی دیکھیں نا آپ کو جو تذکیہ لطائف سے کھایا گیا ہے کہ بھئی مثلا سفید نور آ رہا ہے اور جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو ہم کہتے بھی ہیں تصور کریں کہ وہ ظلمت جا رہی ہے تو وہ تصور نہیں ہے حقیقت میں آپ نے صرف حقیقت میں دیکھ لیا کہ وہ سفید آ رہا ہے اور سیاہ جا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ بات ہے اس طرح وہ اس لیے سیاہ ہو گیا کہ وہ جو گاند جو ہمارا اس نے صاف کرنا ہے مثلا یہ گلاس جو ہے اگر گندہ ہے تو جب پانی اندر جائے گا تو وہ پانی صاف ہوگا جب پھر جو صاف کر کے بائی نکالیں گے پھر پانی کا رنگ بدل جائے گا صحیح بات ہے کہ نہیں تو وہ ان میں سمجھے گناہوں کا زنگ اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پھر نور تو گیا تو اس نے صفائی کر کے وہ نکالتے ہیں اب آپ جب مراقبہ کریں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا بڑی ترقی ہو گئی توجہ کے ساتھ کریں گے ابھی تو دو تین مراقبات رہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے اصلا تو یہی ہے کہ وہ حاج جس طرح شاہ صاحب نے کیا اسی طرح آپ بھی انشاءاللہ کریں گے سمجھ آئیے کہ نہیں اگر نہ بھی آئی تو پھر مزید اس ساتھ ادھاتے پوچھا لیکن آپ کا تو سمجھ لیں آسان ہو گیا معاملہ ورنہ تو یہاں شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے وہ لطائف کو جاری کرنے کے لیے شاہ صاحب نے اتنا مشکل عمل کیا ہے آپ ذرا ان کو سپیکر دیں یہ بتا دیں یہ جو آپ کا تو نماز میں ہو گیا نا آسانی سے ان کا سنیں انہوں پیچاروں نے یہ کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات قرامی قدر جس طرح اس سے بیٹھ کے بڑی آسانی دن آپ سمجھایا جا رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی مشکل نہیں پہلے میرے بھی ذہن بیچے آنے سے کہ لطائف جڑے نے ایک کمی زندہ ہونا چاہیئے دیں کافی برد بذائف کرن تو بعد پھر ایک بذرک دینے کمی زندہ ہونا چاہیئے وہ نے کہا تشیہ آہ وزیفہ ایکی دن پڑھو رات ہوں چار گھنٹے جاگنا پہندہ سی پھر تین کلو تیل لے کے کڑا ہی دے اندر پا کے دوستان سارا نم بلا کے جس لے تیل اپن لاک پا بھی تو وہ سلے تسی بیچے اڈی رکھنی ہے یا اڈی رکھو گے سارے لے پیو کھل جانگے میں کہا امتحان ہے امتحان اندہ نائی ہے میں چلو یہ اکی سوکے دے لینے امتحان اور شروع ہو گیا ایکی دن پورے ہوئے پھر تمام دوستان بلایا گیا میں جامع مسجد امام تی خطابت ہے نماز تبا سارے دوستان آکھ بیٹھا ہے جا ایک لطایف وہ کھلے انہیں سارے انہوں لنگر خواہنے دیکھا ہوں انہوں پا کھائیاں انہوں نے کڑا ہی لیا گے تو اپڑنا چروع ہوئے تین کلو تیل وہ بزرگ بھی کھڑے سارے دوستان تو انہوں نے لا تپاہو انہوں نے تائف کیمیں زندہ ہوتا ہے بہنے اسی دا اللہ حمد دلاللہ اسی دے کھڑے بڑے آرام نہ سکون نہ اسی دے باوجود جگا رہے ہیں استاذ آبان نید آرہی ہے تو اسی سون رہے تو اسی آرام کر رہے ہیں میرا خیال بتا نہیں آرام کر رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ دی مستی بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی گل ہے ضرور ہے تو اس واسطے انہوں نے میں جلے آڈی پاہی بسے یا آڈی پاہو نہیں سیدھے تیل ہو بلدہ پیاسی اور پوری پیر جنہ آڈی دے گیا سارے سارا مطلب سار گیا میں جلدی جراب تپاہ میں بزرگ کول ہوئے بیستی نہ ہوئے وہ لوگ آڈی کچھ نہیں سارے کھول گئے اور بعد اندر دوست آگے آکھن جی تیسے آڈی دکھاؤ اے تیل ہو بلدہ پی چپائی اے اڈی تیسے دکھاؤ میں دو دن جراب پاہ لیا میں کہا جی غوث پاہ پیرانے پیر اندہ عمل تصے آیا انہا فرمایا چاری دن اڈی کسی نو وخاونی نہیں بلدگان دی جہاں چڑاونی سی اخیر تے کئی دوست دے کسی نو کمال ہے اس پتہ دے لگے نا بھی عمل مکمل ہو ہے کے نہیں اس وقت تسی جنا پی آڈی دکھاؤ تا کہ ساڈا اس بھی مطمئن ہو یہ بھی لطیب کھول گئے میں پھر دوبارہ کیوں روح ہو فرشتے کم کرنا لے پھر رگو آنا وہ بند کے رہنا پند ہے میں کے اصل میاں آج جنہ جنہیں ویکھنا ہیں میں دیتوں جراب اتار کے بخانہ جنہیں جنہیں ویکھا جنہ نظر بند ہوگی تو میں کونی ذمہ بار سارے کہنا کہ انہیں انہیں بیٹھے رہی تو اس وقت حضرات گرامی یہ قدر عرض کرنا مقصد بھی ایس میں خانے دے اندر آکے الحمدللہ روحانی طور چھوٹے بچے بچے جنہیں کوشش کرتے بہن انہوں بھی اے خیرات عشق مصطفیٰ مل دی بھئی اے ٹائم جنہ زائیہ کرنا نہیں جنہ ہو سکے میں اے عرض کرتا ہے بہن کافی بزرگان دے کورو کران کرک کرک آخیر تجلے حضور دن ملاقات ہوئی سیفیاں دن آل کئی دن پھر دے رہے ہیں اوہ کرانٹ لاندے ایک دفعہ بیٹھے بزرگ انہوں دو تین بند انہوں کرانٹ لائیا تے لاندے کہ ایک تفاڑ کیا این حلاو لائے بندی روٹ دے گئے میں انہوں آکھ حضور ایک قلب حتہ علامنہ جاری ہندہ مردان بچوں بڑے ولی ہوئے عورتہ بچوں بڑیاں اللہ دیا ولیاں مردان دا قلب جاری کی تا عورت آکھ میرا قلب بھی جاری کرو مقصد حجیب قسم مدھا مطلب حجیب کار شیطان میک ونہ مش ولی این ولی گر اس لانت بر ولی کم شطان آل لانت رکھنا جائے ولی انتہ پھر لانت ہونا دیت اس بات حضرات بہت شکریہ جزاک اللہ بھائی مقصد یہی بتانا تھا کہ دیکھیں لوگ کتنے مشقت اور کس قسم کے چیزیں کر ہوئی وہ تو اللہ شاہ صاحب جس طرح فرمار رہے یہ تو اللہ پاک کے طالعے اللہ رسول صاحب جو بندہ کہتا ہے اس کا وہ بندہ کرتا ہے اس طرح کئی لوگ ہیں جو دو کے ایک ہے یہ بزرگوں کا طریقہ آسان مطلب یعنی کھاتے پیتے سوتے ہوئے مطلب کرنا اب اگلے چوبیس گینٹے اتوار یعنی تک جو رات تک چوبیس گینٹے ہیں دیکھیں اب سے لے کے کل شام تک آپ کیا سمجھتے آپ بھی گھر سے آئے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں ادھر آپ بھی آئے ہیں خرچہ بھی آپ نے کیا ہوگا کرایا بھی دیا ہوگا یہاں کھانے وارے کھانا بنا رہے ہیں بندے خدمت کر رہے ہیں یہ چوبیس گینٹے میں آپ کیا سمجھتے ہمیں کتنے گینٹے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ایکٹیوٹی کرنا چاہیے کیا آپ کا خیار ہے چوبیس گینٹے ہوں اسی جی رہنے چوبیس گینٹے تھے کنے گینٹے سانوں کچھ نہ کچھ ذکر کار سکھ سکھانا کرنا چاہیے کیس ہمیں اٹھا کنے گینٹے کرنا چاہیے چودہ گینٹے کہہ رہے ہیں آپ سولہ گینٹے آٹھ گینٹے رام سے سولہ گینٹے آپ ان میں سے آپ بھی کچھ فرما دیں چوبیس گینٹے کنے کرنا چاہیے جتنے بندہ کر سکے سانی آ اچھا ان کے لئے جی آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ بتا جو بھی دین میں آتا چوی گینٹے کتنا کتنا سکے اگر آئے بندہ تیلانا ان اگلے چوی گینٹے کتنا کتنا دینا چاہیے دے سانو جی یہ کہہ رہے ہیں بیس گینٹے صحیح چلیں میں اس سے بھی آسان کر دیکھیں چودہ گینٹے کہہ رہے ہیں یہ بیس گینٹے کہہ رہے ہیں دین گار بھی جو پوچھیں گے وہ تو سمجھ رہی آپ کی بی بی بہن ماں بہی مارا بیٹا یا خامد گیا ہوا ہے پھتا نہیں کتنے مجاہدے میں چڑھا ہوا ہے آگے کیا کر رہے ہیں اور بندہ ہی در کچھ بھی نہ کر رہے ہیں جی ہاں 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 صحیح یہ بہت اچھی بات فرما رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات قوانٹیٹی توجہ کے ساتھ دے تو ٹھیک ہے میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں افضل صاحب بھی ہیں غزالی صاحب بھی سات تو آپ ایسے کریں ان کو انشاءاللہ یہ تو کہہ رہے ہیں چودہ گھنٹے بیس گھنٹے نہیں یہ بہت سخت مجاہدہ اتنا نہیں کرانا نہ ہی کرنا بھی سونا بھی انہوں نے ہے ٹھارا گھنٹے ان کو دینے کھانے رام سونے کے لیے ٹھارا گھنٹے ان کو دینے اگلے چوبیس گھنٹے میں ٹھارا گھنٹے صرف جو ہے نا چھے گھنٹے ان سے کوئی مراقبہ تعلیم تعلیم جو ہے کرنا ہے اور وہ کون سے چھے گھنٹے صبح دس سے لے کر ایک تک دس گیارہ بارہ ایک اور تین سے لے کر چھے تک باقی ان کو رات کو بھی سونے دیں کوئی نہ اٹھائیں فجر بلے اٹھیں چلو نماز تو پڑھنی ہے فرض ہے وہ آپ تو پڑھنی ہے اٹھے مسنون پھر سو جائیں اور نو بجے اٹھ کے یہ ناشتہ کریں پھر ساڑھے نو پونے داستیار ہو کے یہ ادھر آجیں تو صرف جی لوگ آپ کے لیے یہ اور آسان کر دیا آپ تو دیکھیں چودہ گھنٹے تو والا یہ کہہ رہے ہیں کوالٹی ان کی بات مجھے سمجھ جادہ آگی ان دیکھو جے اسی چویہاں گھنٹے تو نو اپنے آپ کو لو پوچھنا چاہیے دے تے من نو ہی توڑے کول ہوں تو نو میرے کول ہوں تے کار دیا نو جی تو آئے ہو انہاں نے بجے بیت اسی کرن کے گئے ہو ہوتے یہ سب سمجھ آگئی ہے جی جی یعنی ان کو جی ہاں لکھ لیا ٹھارا گھنٹے دے 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 ان کو رام کے لیے تو جی ٹھارا گھنٹے رام کھانا پینہ توڑا ہو گیا چھے گھنٹے ان کو آپ یہ نہ بار بار یہ مراقبہ یہ نہ اٹھائیں صرف جو ہے صبح وہ بھی دن کو رات کو رام کرنے دن کو دس سے ایک دس گیارہ بارہ ایک اور پھر دو گھنٹے پھر رام کر لے کھانا کھا لے یعنی زور بغیرہ پھر پھر تین سے لے کر چھے تک بس باقی بھی چھٹی چھے کے بعد بھی اور دس سے پہلے بھی مدب انماز پڑھ کے بشک جو ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں آپ جس طرح یہ بائی امران فرما رہے ہیں کوئی سستی نہ ہو وہ پوری طرح بندہ الیٹ ہو کہ جی اب ہم بالکل جی پورے تیار ہیں سوئے اٹھارہ گھنٹے رام کیا ہے اب توجہ کے ساتھ بندہ جو ہے وہ جی 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 یہ بھی بات فائدہ ہوگی وہ کوئی فیڈ بیک ہے بتانے والا ہے ہاں کوئی مراقبے میں جو آپ نے ابھی جو سیکھا یا کیا جیسا شاہ صاحب وہ کسی نے بتانا ہے کچھ پتائے نہیں تو پھر جو ہے اگلوں کے لیے تیار رہے ہو جی جی اچھا جی ان سب کو کہیں وہاں وہ بھی ابھی اعلان کریں کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کچھ ذکر والے لینے والے کچھ توبہ کرنے والے اور کچھ بہت والے وہ سارے نام لکھا دے ان کو پھر ایک ہی دفعہ انشاءاللہ جو ہے وہ حاصل پر نئے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ تشریف لائے مولانا محمد علی ماشاءاللہ والے صاحب ہیں یہ تو انشاءاللہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے پہلے بیعت کے بارے میں سمجھائیں گے اور پھر جو ہے انشاءاللہ وہ کریں گے بھی وہ فکر نہ کریں انشاءاللہ جی اور کوئی بات پوچھ نہیں ہے جی بیٹا آپ کچھ کہہ رہے تھے ان کو دے ماشاءاللہ یہ ایسی ذرا تیز کر دیتا کہ پھر ٹھنڈا ہو جائے تمہارے السلام رحمت اللہ میں آپ کے ساتھ جب مراقبہ ہم نے سٹارٹ کیا تو آپ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں سفر پہ اروانی سفر پہ اور حضرت عبدالعزیز دباق کے دربار پہ جب پہنچے ہیں تو وہاں سے حاضری کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ آسمان سے جیسے کوئی نور کی طرح بلکل میرے اندر آ رہا ہے اور جب نور میرے اندر آیا تو سارا جسم مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں سے لے کے سر تک جو ہے نا وہ سارا نور کی طرح نور ہو گیا اور میری آنکھوں سے ہاتھوں سے ہر چیز سے نور نکر رہا ہے اس کے بعد پھر ہمارا سفر ہو گیا آگے کی طرف ہم مکہ شریف میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب حاضری مطلب لاغری تھی تو تو تواخ جو ہو رہا تھا میں بلکل مطلب ریل میں مجھے ایسے لگا مشاہدہ ہوا کہ میں یہ جو سارا کیا ہے جو روحانی سفر ہم نے کیا یہ وہاں پہ میں نے تواف بھی کیا اور اس کے بعد جب ایک اور واقعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ ایڈیا رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی نکلنا وہ بھی میں نے مطلب اس چیز کو مشاہدہ کیا اور یہ سارا عمل جو ہے نا وہ میں نے مطلب آپ کے ساتھ مکمل کیا یہ ایک چھوٹا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو مبارک والی بات ہے مجھے آپ نے روحانی سفر کیا پھر سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور یہ نور کا آنا بس یہ جتنی نیکی اور خیر کے کام ہے وہ نورانی یہ تھے جس طرح کہتے ہیں کہ جنت میں نوری نور ہے نور سے بنی جہنم میں ظلمتی ظلمت ہے وہاں آگ بھی کالی ہے جہنم کی آگ بھی سرخ نہیں ہے جیسے آپ میں سمجھ رہے ہوں جی بڑی وہاں کوئی سرخ آگ ہوگی نہیں وہ بھی یعنی کالی اور سیاہ ہے تو وہاں یہ فیض ہوتا ہے بزرگوں کا جو آپ کو ملا کہ ان کی ظہر ہے جو ان کے مزار پر مثلا بزرگ کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں ہمارے پر جو رحمت اترے گی وہ ہمارے درجے کی اترے گی کسی ولی پر اترے گی تو اس کی نیکی کے مطابق اترے گی کسی نبی اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ اترے ہی تو ہمیں بھی اس سے حصہ مل گئے گا یہ صحابہ اکرام کی فضیلت اسی وجہ سے نہیں کیونکہ آپ علیہ السلام پر جو رحمتیں وہ جو اللہ کا قرب تجلیات تھیں وہ ان کو حاصل ہوئیں تو ان کے درجے اتنے بلند ہو گئے ہمارا نہیں کیونکہ ہم پر وہ آئی نہیں سکتا وقت لیکن روحانی طور پر تکنالوجی تو ہم نے بتا دی ان کو لیپ ٹاپ لے دیا ٹیبلٹ لے دیا فیس بک دکھا دیا گیمیں دکھا دی ادھر وہ گم ہے یہ والی جو ہے یہ بتائی نہیں اور اگر ہے کسی کے پاس وہ بتائی نہیں اگر بتائی ہے تو نہیں تو اگر یہ اس طرح کی روحانی صحیح چیزیں کھل جائیں تو یہ نقل مکل اور یہ گند مند کی طرف ویسے ہی نہ جائیں آپ کیونکہ ادھر بالکل آف ہے یہ ٹی وی آف ہے تو ادھر جو بھی لگنا ہے پھر اس نے یہی مجھ دیکھنا ہے تو روحانیت کا تو بالکل بند کیا ہوا ہے اور نفسانیت کا ٹی وی کھلا ہوا ہے تو سارے اس لیے ادھر جا رہے ہیں تو یہ جب کھل جاتے ہیں تو پھر بندے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس طرف آنا اب آپ نیکی تذکیہ جو مقصد ہے وہ کرنا قربانی دینا وہ آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گرمی ہے گرمی شروع میں بھی رہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہی کبھی نہیں آپ سنیں گے کسی صحابی نے کہا کہ گرمی بڑی لگتی ہے یا حضور علیہ السلام نے کہا گرمی بڑی ہے کبھی نہیں کہا کیوں اللہ پاک کی راہ میں جو ہے وہ گرمی بھی اچھی لگتی ہے وہ جیزیں بھی اچھی لگتی ہیں اللہ کی راہ اگر بندہ ویسے بیٹھا ہے نا پھر تنگ ہو جائے گا یار گرمی بڑی ہے وہ نفس کی سہولت دیکھ رہا ہے اور اگر اس کو ہو کہ میں تو اللہ کے ساتھ ہوں اور اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹھا ہوں تو پھر اس کو مزا آنا شروع ہو جاتا ہے تکلیف میں بھی پھر اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیرے لیے کچھ نہیں کہا سکتا ہے چلوئے یہ تھوڑی سی تکلیف تو اس میں بھی ہم کچھ کر رہے ہیں پھر اس میں یہ تو یہ یعنی نفسانیت ہاں قرآن مجید میں ایک جگہ ملتی ہے ایسے ہی اور بھی ہوگی مولماء زیادہ جانتے ہیں کہ جہاں گرمی کا ذکر کیا گیا لوگوں نے وہ تھے منافقین انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں وہاں کمارکہ ہے کوئی جہاد ہے غالباً طبوک کے موقع تھا یا کوئی اور جنگ کا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا گرمی بڑی ہے یا رسول اللہ السلام ہم چلے جاتے آپ کے عاشق ہیں لیکن جو ہے درمی بڑی کریں کہ آپ یہ تو دوب اور لوب ہوتے ہیں آپ علیہ السلام نے تو استحیان حیاء کے طور پر پتہ ہوتے ہیں بھی دیکھیں نا یہ انتہائی شفقتوں کی رحمتوں کی انتہا ہے پتہ ہو بندہ منافق ہے یہ مجھے نہیں مانتا پھر بھی اس پر کرم اور شفقت کرنا اس کا حیاء اور اس کے جو ہے پردہ رکھنا یہ انتہائی اللہ خلق کی علامت ہے جب انہوں نے کہا ایسا تو آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں اپنا چھئے لیکن اللہ پاک نے ان کا پول کھول دیا آیت اتاری فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خموش رہے میں آپ میرے محبوب ہیں آپ سے انہوں نے ایسے کہا میں خموش نہیں رہوں گا کل آپ فرما دیں نار جہنم آپ فرما دیں یا بدبختو کہ تم اس گرمی کی بات کر رہے ہو میرے محبوب کے ساتھ تمہیں علیہ چلنا مشکل ہو رہا ہے ان کو بتائیں کہ جہنم کی گرمی اس سے بہت اشد ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہوتی تم ہوئی بے سمجھ بے اقل اگر تم سمجھتے جانتے تو تم سمجھتے کہ بھئی اس گرمی سے بچنے کے لیے تمہیں یہ جو ہے ادھر کی ایک ایک تکلیف یہ تمہیں قیامت اور جہنم کی گرمی سے بچائے گی اللہ کی راہ میں کہتے ہیں کہ تھوڑی سی سردی لگی ہو یا گرمی لگی ہو وہ آخرت کے عذابوں سے بندوں کو نجات دیتی ہے یہ چیز ٹھیک ہے بھاقی پھر زیادہ وقت ہو جائے گا یہ تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ گزر جائے وہ نصیحت بھی اور کچھ جو ہے آپ سے سن بھی لیں لیکن سنیں گے ہونے ہیں اور ویسے ہی آپ کے لیے سانی ہو گئی اب جس طرح یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ تھارا گھنٹے آپ فارغ ہے سوئیں کریں لیکن سوئیں ضرور آرام کریں اور چھے گھنٹے جو کل کے لیے تیار ہو جائیں مطلب چیزیں فجر پڑھنی ہے مسنون اذکار اگر کسی نے کچھ بات پوچھنی ہو یہ پوچھ لیں پھر سو جائیں پھر سو جائیں پھر جو ہے رام سے نو بجے اٹھیں یعنی اریات نو بجے اپنا ناشتہ کریں اور تیار ہو کے ساڑھے نو پونے دس اوپر آج تاکہ جو ہے وہ دس سے ایک بجے تین گھنٹے کا سیشن پھر وقفہ کر لیں کھانا کھا لیں زہر پڑھ لیں پھر تین سے چھے پھر پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی مرضی کا ٹائم ویسے بیٹھ جائیں کیونکہ بندے کا دل ویسے بھی چاہتا ہے اچھے بندے کتنے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا کوئی بات پوچھ لیتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں بندہ ڈسکس کر لیتا ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں بیعت کرنی ہے اور بھی کچھ چیز بہرحال اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے کہ یہ ہر بندہ کوئی نہیں ایسا جو یہ نہ چاہتا ہو میں اللہ کا دوست بن جاؤں میں نبی علیہ السلام کا عشق مجھے مل جائے ہر ایک چاہتا ہے پتہ کوئی نہیں کیسے حاصل کرنا ہے اس کے لیے دھکے کھا رہے ہیں دھوکے اور دھکے کھا رہے ہیں لوگ کئی جس طرح انشاء صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح کہ مشکل مشکل کی دیں کوئی پیسے لٹا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں اب ویسے پچا دوں گا کوئی کہہ رہا ہے یہ کر دوں گا جب وہ خود ہی سنت پر نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں تو وہ بندہ وہ کیسے پھر کہاں پچائے گا وہ پھر جس کے طریقے پر ہے وہیں پچائے گا پھر آپ ٹھیک اللہ پا جزائے خیاتہ فرما جزاکم اللہ صلی اللہ سبحانا قلنہ یہ پھر ٹائم ٹیبل پھر دیجسٹ کر لیجئے گا ان کو پھر بتا جئے سلام علیکم رحمت اللہ